پانی پت میں بدماشوں کا آتنک چاکو کے بل پر کپڑا ویپاری سے سارے سیتیس ہزار لوٹے کار آنے پر بھاگے بدماش تو بچی سکوٹی اور موبائل انسل سٹی کے گیٹ نمبر ایک کے پاس چار بدماشوں نے چاکو کے بل پر کپڑا ویپاری سے سارے سیتیس ہزار روپے لوٹ لیے ایک کار کی لائٹ پڑھنے پر بدماش بھاگ نکلے اور ویپاری کی سکوٹی وی موبائل لوٹنے سے بچ گئی پیڑیت اپنے ایمپلوئی کو اس کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر وکاس نگر جا رہا تھا واردات کے بعد پیڑیت نیک سو بارہ پر کال کی کچھ دیل میں موقع پر پہنچی پولیس نے بدماشوں کی تلاش ہی لیکن ان کا کوئی پتا نہیں لگا سیکٹر تیرہ سترہ تھانہ پولیس نے اگیاد بدماشوں کے خلاف کیس دلچ کیا وکاس نگر نیوازی چندر ملوترا نے بتایا کہ ان کی تیسل کیمپ میں امروانی وستر بھندار کے نام سے دکان بودوار کو عید کا تہار ہونے کے قارن منگلوار کو دکان پند کرنے میں کچھ سمیہ لگ گیا پہرات کریت ساڑھے دس بجے سکوٹی سے اپنے ایمپلوئی موہیت کو اس کے ہاؤسنگ بوڑ کارونی صرف گھر پر چھوڑنے گئے جب وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو انسر کے گیٹ نمبر ایک کے پاس پہلے سے ہی ایک لڑکا سڑک پر کھڑا تھا پہ پاس آئے تو لڑکے نے انہیں دھککہ دے کر گرا دیا تب ہی پاس کی جھاڑیوں میں تین اور یوں وقت نکلے اور ان کی گردن پر چاکو لگا کر یا مار پیٹ کر کر جیب میں رکھے ساڑھے سیتیس ہزار روپے نکال کر لے گئے تب ہی ایک کار کی لائٹ پڑی تو بدماش بھاگ نکلے وہاں بھی کار کی طرف دوڑے اس کاران بدماش ان کا موبائل اور سکوٹی نہیں ڈوٹ پائے انہوں نے تب ہی ایک سو بارہ پر کال کی کچھ ہی دیر میں سیکٹر تیرا سکتا تھانا پولیس موقعوں پر پہنچی اور بدماشوں کی تلاش کی حالانکہ بدماش ہاتھ نہیں آئے